موسیقی 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 ملک سبکو کرتے ہو یہ بھی فون نہیں اٹھا رہے ہیں کہ یہ سا تو نہیں کہ سو رہے ہیں پھر یہ ٹائم تو نہیں یہ کوئی سونے کا تمہارا ٹریک کر دیو ایک تو یہ ملک ساپی نا ہر جگہ اپنا فون رکھ کے چلے جاتے ہیں ہد ہے ہیلیو ہیلیو میری ملک ساپ سے بات کروائیے پلیز میں جہاں آرا بات کر رہی ہوں مانور کی امی میں میسیس ملک اسلام علیکم کیسی آپ میں ٹھیک ہوں میں ملک ساپ کی نمبر پہ کیوں فون کیا آپ مجھے بھی فون کر سکتی تھی I'm so sorry میرا مقصد آپ کو بھی گل تنگ کرنا نہیں تھا اصل میں میں ملک ساپ کی طبیعت پوچھتا چاہ رہی تھی اس لیے فون کر رہی تھی میں بہت بزی ہوں آپ کی بار بار فون کرنے سے میرا پورا یوگا ڈسٹرم ہو گیا ہے پہلے آپ ہی کے نمبر پہ فون کیا تھا پر آپ نے اٹھایا نہیں اس لیے ان کے نمبر پہ فون کیا اوہ ہاں میرا فون سائلنٹ موڈ پہ ہے خیر کیسی طبیعت ہے ان کی ظاہر ہے کیسی ہوگی ان کی طبیعت جب ایک باپ کا بیٹا ایک فضول سی لڑکی سے اپنی مرضی سے شادی کر لے گا تو نہ صرف وہ پریشان ہوں گے بلکہ بیمار بھی ہوں گے کیسی باتیں کر رہے ہیں ہم آپ نے خود اپنی مرضی سے خوشی سے رشتہ لے کر آیتا ہے ہمارے گھر یہ جو تمہارے فضول سی لڑکی سے ایان نے شادی کی ہے نا اس کی اپنی پرسنل چوائس سے کی ہے ہم تو زبدستی شامل ہوئے ہیں اس میں اس ساری سچوائشن میں ہم خوشی سے نہیں مجھبوری سے گزارا کر رہے ہیں اور سنو اگر تم نے آئندہ کال کرنا ہو تو ملک صاحب کے نمبر پہ ہر کس کال نہیں کرنا مجھ سے ڈریکٹ بات کرنی ہے سو جائی ارے میری بات کس قدر پتمیز عورت ہی ہے ارے مجھے بلا وجہ سے اتنی باتیں سنا دی یہ میری بچی کا کیا حال کرتی ہوگی جب ہی میں کہوں ماں نوریت نے بجی بجی کیوں رہنے لگی ہے پریشان رہتی ہے بچی بجاری یا اللہ میری بچی کو اپنی حفظ و عمال میں رکھنا اس کی ساری پریشانیاں ختم کرتا خدا کے لئے اسی سمیر کو مجھ سے ملوا دو میری مام تطلب رہی ہے اس کے لئے میں اس کو گود میں لے کر پیار کرنا چاہتی ہوں عائشہ تو پھر بھی میرے پاس آجاتی لگی ماریا تو مجھے سمیر کے پاس بھٹکنے بھی نہیں دیتی ہے جب بھی کمرے سے جاتی ہے کس نے کس کو بٹھا کے جاتی ہے تو میں اللہ کا واسطہ میری مام تاکہ اوپر کچھ رحم کھاؤ ماریا مجھے کمرے سے باہر لے جانے نہیں دیتی سمیر کو میں کیا کروں یہ کیسا ظلم ہے مجھ پر ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں میں اس کو گود میں نہیں لے سکتی بیار نہیں کر سکتی اس کو پاس نہیں بلا سکتی ظلم ہے مجھ پر مجھے مجھے سمیر لہا دوں پلیس سمیر لہا دوں میں کوشش کروں گا مگر وعدہ نہیں کرتا ریلاکس پلیس یہ تمہاری چاہے پل میں نے تو شیخ کا بولا تھا کیا پچھلے آدھے گھنٹے سے تم مجھے چاہے کے لیے بول رہو اب میں چاہے لے کے آئی ہوں تو شیخ ٹھیک ہے میں شیخ لے کے آتی ہوں ہم میں نے تو چاہے کے بولا سا کیا ہوگے تمہیں کیوں کنفیوز کر رہے ہو کبھی چاہے کبھی شیخ ایک ہی دفعہ بتا دو چاہیے کیا یہ ہی تو میں چاہتا ہوں میں فرمائش کروں تو مولو جب میں لات کروں تو پورا بے بھو ٹپیکل میہ بی بی جیسی بات ہے اچھا تو جناب کو شوخیاں سوچ رہے ہیں بہت مزہ آتا ہے نا اب تم دیکھنا کیسے تنگ کروں گی میں تمہیں تم کہاں تنگ کرتی ہو نہ تم شاپنگ کی فرمائش کرتی ہو نہ تم باہر جانے کی فرمائش کرتی ہو نہ تمہیں جیوریلی چاہیے ہوتی ہے چاہیے بھی کیوں ہوگا میرے پاس ان سب سے قیمتی ہونا تو اور پھر مجھے یہ سب پسند بھی نہیں ہے پر مجھے تو پسند ہے اور اسی بات پہ تم جا کے تیار ہو جاؤ ابھی ہم جائیں گے شاپنگ پہ شاپنگ پہ یوں اچانت میرے پلان ایسی اچانت سے بنتے ہیں اب جا کے فوراں تیار ہو جاؤ اور اہاں ڈیلر بھی ساتھ میں بایت کریں گے اچھا ٹھیک ہے ایک میل اب وہ امی کی رنگ بھی رکھ لینا تمہارے ساتھ ہی کروا لیں گے ٹھیک ہے میں رکھ لوں گے لیکن تم اپنی موم کو بتا دے نا کہ ہم لوگ لے کے جا رہے ہیں آنور وہ موم نہیں ہے میری اور انہیں میں کیوں بتاؤں میں کہاں جا رہا ہوں کہاں نہیں جا رہا آیان ٹھیک ہے وہ تمہاری موم نہیں ہے لیکن وہ اس فیملی کی سربراہ تو ہے نا تو ٹھیک ہے تم جا کے بتا دو ٹھیک ہے میں بتا دیتا ہوں آو روپ ایسے فروپ آو کھو دے بتا دو اچھا جاتے فکر بتا دیں گے جا کے تیار ہو جو بسیت ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اینی میں ابھی بھی تمہیں کہہ رہی ہوں پلیز مان جاؤ دیکھو میں تمہاری crime پارٹنر نہیں ہوں تم نے بلا بجے مجھے اس situation میں انوالف کیا ہوا ہے تم جب کرو جو میں کر رہی ہوں ٹھیک کر رہی ہوں دیکھو ابھی بھی وقت ہے ہم یہ پیسے واپس رف دیتے ہیں اور اس پلان کو یہی کینسل کرتے ہیں تمہیں کیا اشیو ہے ٹینا میں تمہارے لیے اتنا بڑا رسک لے رہی ہوں اور تم بلا بجے ڈرے جا رہی ہوں اور پیچھے ہٹ رہی ہوں اور بائی دو وے محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے اینی تمہارے لیے سلام علیکم سلام حج آپ لوگوں نے اتنے دیر کر دیں گھر ہیں میں نے میں نے تو ہم ٹائنگ پر آیا ہے روز اسی ٹائنگ پر آپ کے نہیں شاید کیونکہ میں تم لوگوں کو کب سے انتظار کر رہی تھی اس لئے مجھے لگ رہا تھا کہ شاید لیٹ ہو جائیں گے خیریت انتظار کیوں ایکچلی محارس مجھے کچھ کیش چاہیے تھا وہ میں نے اور ٹینا نے گھر کے پاس ایک مارکٹ ہے ہوتھ فیمس سی مارکٹ ہے تو ہمیں وہاں جانا تھا ٹینا کیا نام ہے اس مارکٹ کا ایڈونٹ نو نہیں کیا نام ہے بٹ گھر کے پاس ہی ہے وہ جو گھر کے پاس مارکٹ ہے آشیانہ ہے یا تو پر گلف ہے ہاں ان میں سے ایک ہی مارکٹ ہے ایکچلی پتا ہے میرے پاس اتنے ڈریسز پڑے ہوئے تو میں نے سوچا کہ ان پر میں ایمبرویڈری کروا لوں لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہاں پر صرف اور صرف کیش چلتا ہے وہ کارڈ نہیں ایکسپٹ کرتے تو اس لئے میں نے سوچا کہ میں تم سے کیش لے لوں وہ تو ٹھیک ہے لیکن تم کیش مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو میں نے تمہیں لوکر کا کوٹ تو دے دیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ وہاں سے نکال سکتی اور جتنا چاہے نکال سکتی ہاں دیا تھا ہارس لیکن پتہ ہی کیا ہوا میرے فون فارمیٹ ہو گیا اور سارا ڈیٹا ڈیلیٹ ہو گیا کچھ بھی سیو نہیں بچا ٹھیک ہے نو پرابلم میں تمہیں دوبارہ بھیج دیتا نہیں نہیں ہارس تم بس مجھے پیسے لا کے دے دو وہ کیا ہے کہ اچھا نہیں لگتا کہ میں تمہارے بیڈروم میں جاؤں اور پھر لوکر کھول کے پیسے نکال لوں اور اب وہ صرف تمہارا بیڈروم نہیں ہے اب وہ مہچوین کا بھی بیڈروم ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ کا جب دل چاہے آپ جا سکتے ہیں ہارس تم پلیز رہنے دو ارے چھوڑو نا اینی کیا زمدت تم شاپنگ کرنے کی میرا ویسے بھی موڈ نہیں ہے شاپنگ پر جانے کا ٹھیک نا اگر تمہیں نہیں جانا تو نہ جاؤ لیکن مجھے تو جانا ہے چھا ٹھیک ہے میں لے آتا ہارس مجھے نا تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے ہاں کہو ٹینا خیریت وہ ایکچلی میرا ٹکٹ ہے نا تم پلیز اس کی ڈیٹ آگے کروا دو کیونکہ میری نیکس ویگ کی سید تھی اور میں چاہ رہی ہوں کہ میں ابھی نہ جاؤں کچھ دن اور یہاں سٹیک کرنا چاہ رہی تھی ٹھیک ہے میں بڑھوا دوں گا نہیں تم ابھی کرو ابھی کر دو نا پلیز ابھی ہارس ٹیز مجھے پیسے لاکے دے دو وہ کیا ہے مارکن پند ہو جائے گی ٹھیک ہے ہیان میں بھی آتھے ہیں سوزوے کلتی ہو ہے نی تم پاکل تو نہیں ہو کیوں روک رہی تھی ہارس کو کیا تم آشے کر رہی ہو اینی تم ٹھیک ہے کو انڈسٹینڈ یار جینا تیل می ورک تین تم ہی ہارس چاہیے یا نہیں چاہیے تو پھر جو ہو رہا ہے ہونے دو ٹرسٹ می اوکے ٹرسٹینڈ 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 موسیقی 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 ہی نمیتد موسیقی 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 راشتہ پھاپی ہم آپ نے حسن آرہ کو دیکھا ہے کہیں نہیں تو کیا ہو سمیر کو دیکھا ہے تو تو بتا رہی تھی وہ کمریں اس کے لئے کھانا نہیں بنا کر لے کہیں میں نے پورا گھر چھانوا رہا ہے لیکن مجھے حسن آرہ اور سمیر hi to least تھی نہیں جب کیوں پریشاң floodedn hinتر ficarی ہوں ہم نے پورا تنکو hello езین oh can ne please come home as soon as possible no i can't find Samir اور حسن آرہ بھائر بھائے haa please please hurry up come back soon okay are you تکتے ہیں انتظار ازین کے ساتھ مجھے ہیں ایتر ہی گئی آگا کھاں دیکھا جا سکتی ہیں ازین ، آپ رو گردی ایتر ہی کھانی یا ہری اب ، پیز بای کچھ لیکن سکو لیکن سمجھ نہیں آرہا ہے اتنے پیسے ہی گئے تو گئے گا کون نکال سکتا ہے لوگر سے حارس کتنی رقم تھی کمتے پیسے غائب ہو ہیں بیس سے بچیس لاک رو پیر بیس بچیس لاک یہ تو بہت بڑی رقم ہے یہ سٹس او بیگا بہت میں نے لے نہیں آپ کہہ رہے ہو آپ نے نکالے نہیں اور افکورس آپ کو اتنے پیسوں کی کیا صورت پڑ سکتی ہے تو پھر رہا کیا ہوا تم سب لوگ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو کیا میں نے نکالے پیسے میں چھو رہا ہوں میں نے تو ایسا کچھ کہا بھی نہیں تو پھر تم کیوں اس بات کو اپنے اوپر لے رہی میں تو خود پریشان ہوں کہ اس گھر میں تو کوئی ایسا نوکر بھی نہیں جس کے پاس پاسکڑ تو کیا پاسورٹ اینی کو پتا تھا اسکیوز می ٹینہ میجیبین کو بھی پاسورٹ پتا تھا کہ اس نے تو نہیں نکال لی اپنی بہن کی شادی کے لیے یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں میں کیوں نکالوں گی پیسے اور اگر مجھے پیسے چاہیے ہوں گے تو میں حارس سے مانگ لوں گی آپ یہ کیا باتیں کر رہی ہیں ویسے بھی میرے گھر والوں کو شادی کے لیے کوئی پیسوں کی ضرورت نہیں تھی ای تینک ہمیں اس مسئلے کو یہی ختم کر دینا چاہیے ادھر وائس اس کا کوئی حل نکالا جائے نہ یہ بات ختم ہو سکتی ہے اور نہ اس کا کوئی حل نکالا جا سکتا ہے ایک عجیب سی بات ہے کہ جس لوگر کا پاسکورٹ صرف دو سے تین لوگوں کے پاس ہے اس میں سے رقم گیا ہے وہی اب حارس لسن تمہارے پیسے مطلب میرے پیسے میں تمہارے پیسے ایسی یوز کروں گی جیسے میں خود اپنے پیسے یوز کر رہی ہوں اور میں اپنے گھر میں کیوں چوری کروں گی بھائی چوری تو وہ کرے جس کو پیسے کی ضرورت ہو اور جسے مانگنا پڑے میرے پیسے ماجبین کے پیسے اور ویسے بھی اگر انہیں ضرورت پڑتی تو یہ مجھ سے کہہ دیتی میرے منہ تھوڑی کرتا تو اس کو بتاؤ نا کہ بیس پچس لاکھ کے لیے تمہیں سے منہ نہیں کرو گے ارے آپ مستقل ایسے کیوں بول رہی ہیں جیسے میں چور ہوں اور میں نے چوری کیے میں کیوں کروں گی چوری تو پھر کس نے نہیں پیسے انہاف جانے والی چیز تھی چلی گئی اب اس بارے میں کوئی بحث نہیں ہوگی ماں میں اچھے چا جانتی ہوں تم جیسی لڑکیوں کو تم بڑے گھر میں شادی اس لیے کرتی ہو کیونکہ تمہاری نظر ان کے پیسے پہ ہوتی ہے اور پھر سارا پیسے لوٹ کے بھاگ جاتی ہو اگر آپ نے ایک لفظ اور کہا نا تو میں آپ کو آپ ہی کی زبان میں جواب دوں گے اور وہ آپ کو بلکل اچھا نہیں لگے گا لوٹ کیا فائدہ ہوا اتنا سارا ڈراما کیریٹ کرنے کا میں نے تو مکہت بڑی ڈراما کو بھی سینہ فائدہ ہوا نئے لیکن فائدہ ضرور ہوگا you just wait and watch اس نیارہ یہ پون کیوں نہیں اٹھا رہے عظیم یہ پیٹا ڈرائیو کر رہا ہوگا اور جو تم اس طرح سے بار بار فون کروگی تو وہ ٹینشن میں آ گیا کہیں گاڑی لگ لگانا جائے ویسے امہ بھی کتنا برا کیا ہے نا حسن آرہ نے ایسا تو کوئی دشمن کے ساتھ بھی نہیں کرتا اس نے بیچاری ماریا کے ساتھ کی ہے ارے کہیں مہلے میں گھومانے لے گئی ہوگی ہو وہ سکتا ہے کسی دکان پر رک گئی ہو کوئی چیز دلانے کے لیے آدھا گھنٹہ گزر گیا ہے امہ بھی اس کا فون بھی بند ہے وہ سمیر کو لے کے بھاگ گئی ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی وہ بھاگ گئے سمیر کو لے کے بھاگ گیا بھاگ گیا بھاگ گیا بھاگ گیا بیٹا اپنے آپ کو سمالو سمالو اپنے آپ کو کوئی بھاگ کر نہیں گیا ہے ابھی آ جائے گی وہ بھی اور ابھی عظیم آتا ہے نا تو وہ سب دھوڑے گا پتا دے گا دیکھنا ماریا یہی کہیں مہلے میں بیٹھی ہوگی کسی کے پاس بس بس بھاگ اللہ کرے گے ایسا ہی ہو میسے اس نے مہلے میں اتنا کسی کے ساتھ بنا کر رکھی ہوئی نہیں ہے کہ اسے کوئی دو منٹ بھی اپنے گھر میں برداشت کرے پتہ نہیں کہاں چلے گئے یہ رچکلے گا تم تو اپنی زبان بند رکھو اور چھو جاتے پانی لے کر آؤ ماریا کے لیے دیکھو کیا حال ہو رہا ہے بیچاری کا بس جاؤ بس چل دی لاؤ پانی ابھی آ جائے سب ٹھیک ہو جائے گا بات تو کیے بھائی خیل صاحب سے کہ انہوں کو جو سیٹ اپ ہے یہاں کراچی بھانا وہ ہمارے حوالے کر دیں ہم تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے دے دیں گے انہوں سابر سابر کیا ہو گیا کیا ہو گیا آپ کیوں رہی ہو کیا بات ہے غسن آرہ اور سمیر دونوں گھر سے رائب ہے کیا گھر میں ہی ہوں گے یہی کہ ہوں گے کیا ہوا ہے میٹا پورا گھر دیکھ لیا کہیں نہیں ہے ارے کیا مطلب ہے کہیں نہیں ہے وہ حسن آرہ سمیر کو لے کر باگ گئی ہے کیا ہاں بچے آو ماریہ پلیز خود کو سمانو بچے بس میرا سمیر چاہیے آئی رونٹ کیر آپ جا کے پولیس میں ریپورٹ کیوں نہیں کرواتے ہیں لی پیٹا یہ گھر کا معاملہ ہے اہ ہماریہ پلیز خود کو سمانو آپ نے بہنیہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے وہ میرا بچہ لے کر بھاگ گئی ہے وہ کیچناپ کر لی ہے اس نے میرے بچے کو کیا تمام دیکھ تک آزیب پرویز خود کو سمانو یا تو میں خود مر جانگی یا اس کو مار دوں گی ماریا بٹا سب ٹھیک ہو جائے گا ترہ سنبھالو کود کو ماریا پانی کی جس where is my son tell me where is my son بتاؤ میرا بچہ گائے where is حسن آرہ tell me ماریا میرا یقین کرو میں نہیں جانتی تو مجھ پہ الزام لگا رہی ہو عزیم مجھے باقی نہیں پتا حسن آرہ کہا ہے جہا رہا بیٹا تم تو جاؤ یہاں سے آپ لوگ سب ملے ہوئے آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے عزیم دے نو ایوریٹھنگ یہ لوگ سب ملے ہوئے ہیں عزیم بیٹا اسے کمرے میں لے جاؤ یہ بات چلو کمرے میں چلو I am not going anywhere آپ میرے ساتھ ابھی اسی وقت پولیس ٹیشن چلے ہم ریپورٹ درج کریں گے بیٹا یہ ٹھیک نہیں ہے عزیم آپ چلے میرے ساتھ پولیس ٹیشن چلے نہیں ہے میں جا رہا ہوں تم رکو یہاں پہ تمہارے جانے ٹھیک نہیں ہے میں کہے کیوں میں نے کہہ دیا نا میں جا رہا ہوں ہم ابھی پیل سوما لے سے تم راؤ پیٹا موسیقی 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 رہے ہیں شونی دور کیا کروئے ادھر دیکھوئے آپ کو پتہ ہے نا میں آپ کو روتے پہ نہیں دیکھ سکتا اس لئے جھوٹ کچھ بھی ہوا میں اس کے لئے آپ سے دل سے معفی مانتا لیکن یہ یاد رکھئے گا کہ آپ کی حصت اور محبت میرے دل میں ہمیشہ پڑھتی رہے گی کبھی کہا نہیں ہوں گی اور ہم انسان کے بارے پہ کیا آپ نے دیکھا نہیں آپ کی پہننے مجھ پر کس طرح انظام لکھا میں کیوں جو رہے گا رکھئے آئی ایسا نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو پھر کیسا ہے ہنانا کہ میں میڈل کلاس گھر آنے ساتھا ہم لوگ رکھتے ہیں اس کا انتلاب یہ نہیں ہے کہ میں چھوڑا ہوں گے پلیس پلیس کیا چھوڑی کا لفظ بار بار آپ لیوز نہ کریں بچھے مجھے بہت شرمندگی ہوتی ہے بلکل بھی اچھا نہیں نبتا ہے ٹھیک ہے میں اچھی طریقے سے آپ کی فیملی بچانتا ہوں اس لیے میں اپنی طرف سے اور اپنی بہن کی طرف سے آپ سے ہمیں آنکھ ٹاوپ جو بھی سیٹویشن بنی وہ ٹھیک نہیں تھا مجھے پت ہے آپ اسے کچھ نہیں کریں گے اس لیے سوڑا لینہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ریس مجھے محق کردے سمیر مائی بہنی وہ تینی کھا ہو کا بھوکا ہے وہ اس نے کچھ کھایا بھی نہیں وہ تینی کھا لے گے اسے وہ تینی کھا چھوٹا سا ہے میں مول میں نہیں سکتا وہ ہے وہ تینی کھا لے کر گے گے وہ کیوں اسے I can't believe it وہ سنا رہا ہی تینی کھا لے گے کہ میرا بچہ چین کر لے چاہے گی why would she do that hi will killer ایک بار مجھے مل جائے میں چھوڑوں گے نہیں ماریا خدا کے لئے چھوٹ پوچھو سنبھالو خود کو اگر اسی طرح روتی روگی نا تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی ختم ہو جائے گی کسی ماں سے اس کا بچہ چھین لیا جائے تو پھر کیا باقی رہ جائے گا کیا سوچ کیا سمجھ مشکل ٹھیک کہہ رہی ہو لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ نا صرف تمہیں پریشان کرنے کے لئے یہ حرکت کر دی کیا کروں گی میں ہزین پہ اس کا بس نہیں چلا تو سمیر my little baby چھوڑا پلیز پلیز چھو پوچھو دیکھو آپ صرف یہ سوچو کہ سنارہ کو کیسے تلاش کرنے کس طرح اپنے بچے کو واپس لے کر آنے سنبھالو خود کو بہت غلط کیا ہے وہ سنارہ تو سوچ کی زبان پہ تھلے لگ چکی کیسے اور کس کس کو کیا کیا وضاحت دوں میری تو خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم ایسا کیا کرے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے تو ذرا میرا تو سوچو پورے خاندان کے سامنے کتنا شرمندہ ہوں میں ارے کیا کیا نہیں کیا میں نے اس کے لیے اس کی شادی کروا دی سب سے اس کے لیے لڑتا تھا اب ہی بھی لڑتا ہوں لیکن اس نے ایسا کرتے ہوئے میری عزت کے بارے میں ایک پار بھی نہیں سوچا یہ نہیں سوچا کہ میں لوگوں کے سامنے کیا صفائی دوں گا ہت کرتی صحیح کہتے ہیں سب لوگ زیادہ دیر نہیں لگتی اس کے دباق کو پلٹنے میں وہ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتی ہے سنارہ کی اس بے کوفی کی وجہ سے ماریا کی حالت بگڑتی جا رہی ہے بشاری ابھی تو گھومی سے بہار ہی آئی تھی کہ سنارہ نے اتنا بڑا صدموں سے پھرسے دے دیا سنارہ نے کوئی قصر نہیں چھوڑی اس کی جان لینے کی اسے مارنے کی صاحب سی بات ہے وہ بھی ایک ماں ہے اپنے بچے کی جدائی کیسے جھن سکتی ہے بشاری نے بس ایک ہی رٹ لگا رکھا ہے میرا بچہ نوٹا دو میرا بچہ نوٹا دو خدا کی قسم میں تو اس کے سامنے نظرے بھی نہیں اٹھا سکتا شوئی بشاری کچھ تو سوچے نا کوئی تو حل نکلے گا میرا ایک دوست ہے جس کا سالہ پولیس میں کام کرتا ہے میں نے اس سے گزارش کی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اگر حسن آرہ کا فون ٹریس ہو سکتا ہے نا مطلب لوکیشن کے تھروں تو ہم اس تک پہنچ سکتے ہیں اب دیکھو کوشش تو کر رہے ہیں یہ لیکن یہ بھی تو دبھی ممکن ہو سکتا ہے نا جب حسن آرہ کا نمبر کھلا ہو اسے تب نموائی نہیں آف کیا خود میں اپنے آپ کو اتنا پیپس محسوس کر ماریا اللہ بھی بھروسہ رکھو ہم سب اپنی کوشش کر رہے ہیں آپ تو لگتا ہے جسے آسو بھی تھک گئے کوئی تلاسہ کوئی حوصلہ آکے دکھ کو نہیں سمجھ سکتا آپ پلیس مجھے میرا سمیر لاؤ دیں سب کریں سی بڑھ پلیس پلیس اچھا کرے گا ہی خبر لیتی ہوں ماں نور کی بچی کیا فائدہ ہوا راحت کو چھٹی دینے کا ہیلو ہاں راحت سنو تمہیں ایک ہفتے کی چھٹی پہ رہو تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے گھر پہ کام کرنی کی ہاں ایک ہفتے کی تمہیں چھٹی دے رہی ہوں میں اور اس کے پیسے بھی کٹوں گی ہم چل گھر کے باقی مرتا ہے جی وہ سب باہر گئے ہوئے ہیں بچے کو ڈھونڈنے لیکن سامنے یہ بات میری سونج میں نہیں آ رہی کہ آپ یہاں چکتا شیف لائیں لیکن گھر میں خواتین ہیں بچے ہیں مولے والے کیا سوچتے ہوں گے وہاں آپ کی گاڑی کھڑی ہے یونی فارم میں پولیس والے کھڑے ہیں اس طرح تو ہماری بدنامی ہوگی نا رپورٹ آپ کے گھر سے آپ کے سابزادے لکھوانے آئے تھے اور بچہ بھی تو اسی گھر سے گھائب ہوئے نا جب بچہ اس گھر سے گھائب ہوئے تو انویسٹیگیشن بھی گھر والوں کی ہوگی نا اور اگر پولیس آپ کے گھر آگئی تو اس میں بدنامی کیسی کمارے صاحب یعنی بچہ بھی ہمارا ہنگون ہوا ہے اور تفتیج بھی ہم سے ہی ہوگی اممہ بیو اسکیوز می آپ ادھر آئیے ادھر آئیے آپ میں کچھ نہیں جانتے میں نے کچھ نہیں کیا مجھ سے جوت چاہے مرضی قسم لے لیں میں جو کہوں گی سچ کہوں گی سچ کے سیوا کچھ نہیں کہوں گی راستہ بیٹا اتنی گھبرائی نہیں کیوں ہو تم اممہ بھی اس طرح کبھی کسی پولیس والے کو گھر میں دیکھا نہیں نا تو ترسہ لگ رہے آپ ہے بچے کی ماں جگوں وہ ہے جی نہیں میں نہیں تو کیا آپ میں تو دادی ہوں تو تم ہو بچے کی ماں نہیں 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 بچے کی ہوں تو اوپر کمرے میں ماریا ہے اس کا نام جائیے بچے کی ماں کو بلا کے لائیے جی جائیے ماریا وہ پولیس آئی ہے پولیس آئی ہے وہ نے کچھ کہا کہ میرا سمیر کو کچھ پتا چاہا میں تو پتا نہیں وہ بس تم سے ملنا چاہ رہے ہیں انویسٹیکیشن کے لئے مگر سنو پھینس چوپ ہی کہنا ذرا سنبھل کر کہنا کیونکہ تمہارا بیان نے حسن آرہ کو جیل بھی کروا سکتا ہے کوئی ایسی بات مت کرنا جیس سے حسن آرہ مجرم لگے کچھ بھی ہے ہے تو ہمارے گھر کی ہی عورت نا آپ چاہتی ہیں کہ میں جھوٹ بولوں حسن آرہ نے میرے بچے کو اگواہ کیا ہے تو سب سے پہلے آپ بتائیے جب بچہ غیب ہوا تو آپ اس وقت کہا تھے آپ کو پتا تھا جو لڑکی بچہ لے کے گئی ہے اس کا نماغی توازن ٹھیک نہیں تھا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جواب دے آپ ذرا آرام سے بات کریں یہ جواب دیں گی تو بات کروں گا نا سویدہ جواب دو نا کیا پوچھنے ہیں یہ اسلام دیکھو میں ہوں ماریدہ والیکم سلام تو آپ ہے بچے کی ماں بی بی آپ کو پتا تھا اس عورت کا نماغی توازن ٹھیک نہیں ہے تو آپ نے بچہ کیوں دیا اسے what what are you talking about یا تو میں عجیب زبان یوز کر رہا ہوں یا پھر اس گھر کے سب لوگ بے رہے ہیں اممہ جی جواب نہیں تھا نہیں اور اب وہ عورت جو بچہ لے کے غائب ہو گئی حسن آرہ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے اس کو بچہ دیا کیوں اور گھر کی باقی عورتیں کیا کر رہی تھی اتنی ساری عورتیں ہیں گھر میں کیا اس کو سوال نہیں سکتی تھی نا 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 wait a minute یہ بات آپ سے کس نے کہی کہ بچہ گنگ ہوا ہے اور کھڈاپ نہیں ہوا اور یہ کہ حسن آرہ منٹری سٹیبل نہیں ہے آپ کے شوہر نے ریپورٹ میں یہ لکھایا ہے نا 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 یہ ریپورٹ جھوٹی ہے یہ سب غلط لکھایا ہے یہ نہیں ہے میرا بچہ گم نہیں ہوا ہے اس کو حسن آرہ کیڈناپ کر کے لے گئی ہے اور حسن آرہ بلکل ٹھیک ہے in fact she is a very clever woman میں سمجھ سکتا ہوں آپ کے شوہر کی وہ دوسری بھیمیں اس لئے آپ یہ کہہ رہی ہیں میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں یہ ان سے سب سے پوچھ لیا جیئے ان کو سب معلوم ہے ان سب سے معلوم کر لیا ہے میں نے یہ سب کہہ رہا ہے کہ زہنی طور پر وہ بیمار تھی وہ بچے کے ساتھ کھیلتے ہوئی گھر سے نگلی اور راستہ بھول گئی اور اب بچہ اور حسن آرہ دونوں گمشدہ ہیں اور یہ گمشدگی کی رپورٹ ہے نہیں 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 یہ لوگ سب چھوٹ بول رہے ہیں راستہ بھابی آپ انہیں بتائیں گا سب سچ کیا ہے جی آپ بتائیں آپ اس وقت کہاں تھی میں اس وقت کچن میں کام کر رہی تھی جب ماریا نے آکر بتایا کہ دونوں گائے پر آپ بتائیں سنارہ کا دینی تاوازن ٹھیکتا یا نہیں میں نے کہا سچ سچ بتاؤ وہ 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 جو ریپورٹ میں لکھا ہے وہ وہ سچ ہے مائی گوڑ میں یہ نہیں دیکھتا آپ سب جائیں یہ ان سے اکیلے میں بات کرنی ہے دیکھیں اب یہ گھر میں مرد نہیں ہیں وہ جب آئیں گے تب آپ تشریف لگنے گا اور ہاں یہ بات بتائیے کہ آخر آپ ان سے اکیلے میں کیا پوچھنا چاہتے ہیں دیکھیں انویسٹیگیشن میں کر رہا ہوں اور سوال میں کر رہا ہوں آپ نہیں ہیں آئی سمجھ اور پلیل آپ لوگ جائیے ہاں سے جائیے آپ آئیے ہاں تو میڈم تو آپ بتائیے آپ کو کب پتا چلا کہ آپ کا بچہ غائب ہے گھر سے میرا بچہ کمرے میں سو رہا تھا میں نے سوچا میں اتنی دیر میں اس کے لئے لنچ بنا لیتیوں تھوڑی دیر کے لئے اکیلہ کمرے میں چھوڑ کر نیچے کچن میں گئی اس کا لنچ بنا لنے کے لئے اس کے بعد جب میں اوپر گئی تو وہ غائب تھا اتنی دیر میں حسن آرہ اس کو فرار کر کے لے گئی تھی لیس بلیب می وہ اتنا چھوٹا سیو تو بول بھی نہیں سکتا ابھی ٹرس می میں بلکل زیادہ رہی ہوں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ کہاں جا رہی ہو سنکے تو آؤں کہ باہر کیا باتیں ہو رہی ہیں آپ عظیم کو فون تو کریں پوچھے کب آئے گا اسے بتائیں کہ یہاں پولیس آئی کھڑی ہے شمیم بھی اپنا فون گھر پر ہی بھول گئے وہ تو فون نہیں کیا جا سکتا جلدی جلدی میں ایسی چلے گئے ہاں اور عظیم کو میں مستقل فون کر رہا ہوں وہ فون نہیں اٹھا میں پھر صابر کو اکمل کرتے ہیں ایسا لگتا ہے جسے میں ہی ایک پاگل ہوں اس گھر میں جو یہ سمجھتی ہے کہ اس گھر کے سارے لوگ بہت اچھے ہیں میرے ہم درد ہیں مجھ سے سنسیر ہیں مگر نہیں یہاں پر تو سب ایک سے بڑھ کر ایک چھوٹ بولتا ہے بڑے سے لے کے چھوٹا تک سم چھوٹ مجھے سب سے بڑھ کریں مجھے سب لے ایسا لے سب سے آخر پر پر ہسین شکریم موسیقی